ایک مشترکہ طور پر اسلام آباد کی پرفضاء اور تھنڈی ہواوں میں پریس کانفرنس کی گئی ہے جہاں پر ایک طرف تھے ایسا نقبال دوسرے طرف تھے گھنڈاپور صاحب اور دونوں نے بغاری صاحب وہ گھنڈاپور صاحب جو کہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں وزیر آزم یہ سب جھوٹے ہیں آج انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر آزم پاکستان سے گفتبو ہو گئی ہے بات چیت ہو گئی ہے انہوں نے مطالبات مان لی ہے یہ کیسا تضاد ہے میں نا ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ جو شائر لوگ ہوتے ہیں یہ پاگل نہیں ہوتے یہ کوئی نہ کوئی بات کسی نے کسی وجہ سے لکھتے ہیں اچھا وہ جس شائر نے لکھا تھا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہوئے یہ وہ شخص ہے جس نے علل اعلان یہ کہا تھا کہ یہ وزیر آزم غیر قانونی غیر آئینی ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے یہ اسمبلیاں غیر آئینی غیر قانونی ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے یہ الیکشن سپیکر کا ڈیپٹی سپیکر کا غیر قانونی غیر آئینی ہم نہیں مانتے ایک نوٹس گیا ہے صرف الیکشن کمیشن کا ان کی ناہلی کے بارے میں ملاقات ہو گئی حواس باختہ ہیں اور میں کیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں ایکسپریشن کیا استعمال کروں تیر کی طرح سیدھے ہو گئے ہیں اور پہنچے ہیں وہیں لے کے ہلتجا اپنی مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے صوبے کی فنڈنگ لینے کے لیے جا کے پرائیم سٹر سے بات کرنی ہے اور وہ ایک دن پہلے یہ بیان دیتا ہے کیا ان کی اوقات اور کیا ان کا کیلبر ہے حکمرانی کا مجھے بتائیں گے آپ اور کس مو سے آج چلے آئے ہوں گے وہاں سے یہ بھیق لینے کے لیے یہ بھیق نہیں ہے میں اس کو سرکیسٹکلی کہہ رہا ہوں یہ حق ہے صوبوں کا اور وہ مانگے یا نہ مانگے وہاں گنڈا پر ہوں یا نہ ہوں وہ تو ملنا ہی ملنا ہے کسی کا باپ نہیں روک سکتا سینٹر میں علیہ مین گنڈا پور کو نا کہ دبانگ قسم کا وزیرعالہ ہوگا اس اپروش کے ساتھ عمران خان نے پوائنٹ کیا تھا دیکھئے ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں اگر تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا موں چڑھانے کی ایک کوشش ہے کہ اچھا جی آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں ایلو پھر یہ ہے اب چیف منسٹر تو بھگتیں گے بھی آپ ہی کوئی اور نہیں بھگتے گا ایسے ایسے فیصلے کریں گے بھائی ایسے ایسے بیانات دیں گے کہ ان کو پھر بغل میں موں دے کے رونہ بھی خود ہی پڑے گا اسمان بزدار کے طرح جی میں نے بتایا نا کہ وہ مجھے بتایا نا کدھر کیا وسیم اکرم پلس دسپیر تو وہ یہ اسی طرح ڈسپیر ہو جاتے ہیں نا لوگ جب پرفارم نہیں کرتے ہیں بہت بڑے بڑے نام ہے میں اس وقت ریکال کر رہا نہیں چاہتا ہوں جو بہت تمتراک کے ساتھ آئے اور پھر گوشہ گمنامی میں کہیں بیٹھے ہوئے اپنے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس سے آگے جارا نہیں چاہتا لیکن مطلب آج اوفیشلی انہوں نے مان لیا کہ بیٹی آئی نے وزیراعظم شباز شریف ہیں آج اوفیشلی مان لیا اس ملاقات کے بعد دیکھئے آج تو انہوں نے ہر قسم کی لیجٹی میسی دے دی ہے اس حکومت کو ان کے پاس آکے خدا آپ کو پتہ صبح سے آکے بیٹھے انہار کر رہے تھے کب ملاقات کے لیے بلایا جائے گا جب آپ کو یہ پتہ تھا کہ میری حیثیت ایسے چیف میں سے اتنی ہی ہے تو پھر وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے جو آپ شرمندہ ہوتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے جو فالورز ہیں وہ انہیں کہتے نہیں کہ اے گھنڈا پور تو کل کیا کہنا تھا اور آج تو کیا کر رہا ہے مجھے تو اس بات کے پر بہت حیرت ہوتی ہے اینیوے آگے آگے دیکھئے ابھی تو ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی آگے آگے اور یہ یعنی ہمبل ان کو ہونا پڑے گا اگر یہ واقعتاً سنسیر ہیں سوبہ چلانے کے لئے دیکھئے جو سوبے ہیں یہ مرکز کی اکائیاں ہیں یہ مرکز کے حاکم نہیں ہیں یہ مرکز کے لڑی کے نیچے پر ہوئے موتی ہیں ان کو اسی کپیسٹی میں رہنا چاہیے اگر آپ کو یاد ہو میں نے تو زیادہ اس کے اوپر سقرار نہیں کی ہے یہ وہی ہیں جو کہتے تھے ہم اپنی اسمبلی بلا لیں گے یہ گنڈا پور صاحب تھے تو یہ اتنے بڑے بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایک آئینی اگر ملک ہے اس کے اندر آئینی ادارے ہیں ان آئینی اداروں کا رول ہے تو آپ کو اس کی مطابقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہ آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ ٹرائبل ایریا کی طرح سے جس کے پاس بندوق اور زیادہ بندوقیں ہیں وہ بادشاہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں ایک ریاست ہے اس کو کہتے ہیں ریاست دوجانہ یہ میں آپ کو حقیقت دتا رہا ہوں وہاں پر جتنے بھی کرمینلز ہوتے ہیں ہندوستان بھر کے جن کو سزائیں ہوئی بھی ہوتی ہیں جیل توڑ کے بھاگ جاتے ہیں ڈکیتی میں مطلوب ہیں جتنے خوفناک کرائم کر کے لوگ بھاگتے ہیں وہ آکے اس ریاست میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جو سب سے بڑا گنڈا ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے جو سب سے بڑا ڈکیت ہے وہ وہاں کا چودری ہے تو اس لیے اس کو ریاست دوجانہ کا بھائی یہ پاکستان ریاست دوجانہ نہیں ہے یہاں ہو یقینی طور پر کسور بار لوگ ہوں گے یقینی طور پر ایسے لوگوں کمی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے عوضوں کے ساتھ کھلوار کیا ہو جنہوں نے بیبانیاں کی ہو لیکن یہ اس کے باوجود بھی ریاست دوجانہ نہیں ہے it's an atomic power it was called the city of Islam پوری دنیا اسلام میں اس کا بڑا قد کاٹ تھا وہاں آپ اس طرح کے مزاق نہیں کر سکتے ہیں کہ آج آپ جملہ بازی کر لیں اور کل جا کے وہاں سجدہ ریز ہو جائیں یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ابھی کیا کریں ان کو سیٹس بھی تو ان کی وہی پر ہے نا پشاور ہائی کورٹ میں حکومت نے جواب جمع کروا دی ہے سنیتہاد والوں نے دیکھیں ایک ادارش یہ ہے میں نے کہا نا کہ یا تو آپ آئین کے تابع ہو کے چل لیں یا پھر آپ اس کو اپنی ذاتی جاگیر کے طور پر ٹریٹ کریں دیکھیں آئین میں جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ انچیلنجیبل ہے وہ اس کے جو اختیارات ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے الیکٹرل پروسس پورے کا پورا الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ریجسٹرڈ پارٹی ہیں آپ نے الیکشن لیتا ہے اپنی ٹکٹ کے اوپر تو آپ کا دعویٰ بنتا ہے کہ آپ مقصود نشیشتیں لیں آپ نے ایک تو الیکشن نہیں لڑا دوسرا یہ کہ آپ نے وہ نام جو جمع کرانے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم جیت گئے تو یہ ہمارے لوگ ہوں گے جنہیں مقصود نشیشتیں آپ دے دیجئے آپ نے وہ لسٹ نہ صرف دی نہیں ہے بلکہ لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جی ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے اب آپ مامے منگیں بہت بڑے کہ جی ہمیں دیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بات ایسی کیجئے جو ڈوئیبل ہو جو قرآن کے مطابق ہو جہاں تک یہ عدالتوں میں جانے کا سوال ہے یہ عادی ہے میں نے وہ چڑیا کے پورٹ والی مثال آپ کو سنائی تھی نا مو کھلا ہوتا ہے ان کا تو وہ خود سے تو خود سے تو چھوگنے ہی سکتے تو وہ مو کھولے رہتے ہیں کہ کوئی ڈائرہ گا مو میں یہ عدالتوں میں ایسے ہی جاتے تھے عدالتوں نے اندار میں بیٹھی ہوتی تھی چھے چھے گھنٹے اندار کرتے تھے پٹیشن آ جائے یہ دور وہ نہیں رہا یہ دور بدل گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا